اسلام علیکم ٹی وی کو لازمی کرکی تعاون کریں گے شکریہ تو شروع کرتے ہیں آج کی اہم معلومات کے بارے میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ون ڈے کے دوران کئی اتار چڑھاؤ آئے لیکن آخر کار یہ بنگلہ دیش کرکٹ کی تاریخ کا یادگار میچ بن گیا انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے سیریز جاری ہے جس کا پہلا میچ ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش نے اپنا پہلا میچ جیت لیا ہے جی ہاں بنگلہ دیش نے انڈیا کے خلاف سات سال بعد فتح حاصل کی ہے بلین ڈالر کی مارکٹ انڈیا بنگلہ دیش سے میچ ہار چکی ہے پاکستان کی ورڈ کپ میں زمبابوے کے خلاف ہار کے بعد پاکستان پر تنقید کرنے والی ٹیم آج بنگلہ دیش سے ہار گئے میدی حسن ایک ستارے کی طرح چمکے اور انڈیا کی ناک کے نیچے سے فتح چھین کر لے گئے انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو چھیاسی رنس بنائے جبکہ جواب میں بنگلہ دیش نے ایک سنسنی خیز مقابلہ کے بعد یہ میچ اپنے نام کر لیا جب بنگلہ دیش کے تمام نمائع بلے باز ایک ایک کر کے پاویلین لوٹ چکے تھے اور پچھ پر آخری جوڑی کھڑی تھی اور انڈیا بولرز کا غلبہ تھا جبکہ بنگلہ دیش کو جیت کے لیے اب بھی اکاون رنس درکار تھے تب کرکٹ کے تقریباً تمام پندتوں نے انڈیا کی جیت کو یقینی طور پر قبول کر لیا تھا انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے صرف ایک سو چھیاسی رنس بنائے تھے اور اس کا دفع کرنا ظاہر ہے اتنا آسان نہیں تھا لیکن دیپک چاہر نے پہلی ہی گین پر وکٹ لے کر انڈیا کی امیدیں جگہ دی تھی ہر محمد سراج نے درمیانی اوورس میں تین وکٹیں لے کر انڈین ٹیم کی میچ میں واپسی یقینی بنا دی تھی ایک سو ستاسی رنس کے حدف کے سامنے بنگلہ دیش کی ٹیم چالیس او اور میں ایک سو چھتیس رنس بنا چکی تھی لیکن اس کے نو کھلاری پاویلین لوٹ چکے تھے بنگلہ دیش کے تجربہ کار بولر مستفیز الرحمان اور الراونڈ میدی حسن کریز پر موجود تھے یہ وہ وقت تھا جب ایسا لگتا تھا کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا ہے لیکن کل دیپ سین کے اگلے ہی اوور میں میدی حسن نے دو چھکے لگا کر اپنا ارادہ ظاہر کیا جیت کے لیے چوالیس گیندوں پر صرف پندرہ رنس درکار تھے جو میدی اور مستفیز نے مل کر بنا لیے اور یوں بنگلہ نے یہ حدف حاصل کر کے ساتھ برس بعد انڈیا کو ایک ون ڈے میں شکست دے دی میدی حسن نے اس میچ میں نہ صرف اپنے بلے سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا بلکہ انہوں نے اچھی بولنگ کا مظاہرہ بھی کیا اور شکھر دھون کو بولڈ کیا اور اپنے نو اوورس میں صرف تیتالیس رنس دیئے